بے شک ہم کلمہ صبح شام پڑھ لیتا رہتے ہیں کلمہ تم پڑھ لو تم منحچ کے نہیں رہے تم جو کاماں کرے نا تم منحچ کے بھی نہیں رہے ہمارا کو جماعت کے نہیں ہے جمعیت کے نہیں ہے جتے بھی لوگ تمہارے خلاف آواز اٹھاتے جارے ہیں تم جمعیت کے نہیں ہے بہرے ہم ہمارا وقت نکال کے ہمارا مال خرچہ کر کے جمعیت والے یہاں پہ آنے سے رہ جا رہے ہیں تھے جمعیت والے یہاں کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم وقت نکال کے سب مسلیہ بھری دوپ میں ہے سو ہم جا کے مرکز کو اپروچ ہو کے پورے ہر وہ documented evidence دیے دے دے کے آپ ہمارا کو توقن یہ دلائے کہ ہم اس کا صحیح فیصلہ کریں گے بلکل فیصلہ نہیں کریں اس کے تھوڑے دن کے بعد ایک ویڈیو جاری کر کے بولے کہ آئیے آپ لوگ آ کے جو ہے ایک document رہتا اس پر signature کرنا تو ہم گے بلکل document signature sign کرنے کے لیے اور وہ document آپ کا یہ رہتا ہم بولے رکنیت سازی کے پر sign کرنے کے لیے ہمارے پورے مسلیہ چاہ رہے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث لنگر ہوس کے مرکز سے ہم جھڑے تو ہم آئے ہمارا presentation لینے کے بعد میں آپ ہمارے کو رکنیت سازی کے فارم نے دیکھ کے یہ ایک ظالمانہ فارم ہمارے موہ پہ تھوک کے اس پہ ہمارے سے زبردفتی signature کرانے کی کوشش کریں اس کا مختصر پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہوئے تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو یہ چیز ہم اب تک نہیں لائے تھے اس میں دیکھیں یہ ایک عہد نامہ تھا جس میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى عالی وصحابی اجمعین ومن تحیر تبرہم بی اس ہی الہ یوم الدین ام آباد جمعیت اہل حدیث حیدر آباد و سکندر آباد register number 168 of 2004 کے جانب سے جاری کردہ مراسلہ موریخ چار دو دو ہزار تیویس کے مطابق عاملہ اور تحقیقاتی کمیٹی کی ہدایت پر میں اپنا نام لکھنا ہے والد آدھار کارڈ نمبر موبائل نمبر دفتر جمعیت حاضر ہو کر اس بات کا اہد و اعلان کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دستور اہداف و مقاصد کے پابند رہوں گا اور میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جو جمعیت کی بدنامی کا ذریعہ ہو اور سوشل میڈیا کو غلط استعمال نہیں کروں گا میرا کسی بھی مختلف جماعت و جمعیت خصوصا خاضی محمد مناج الدین اور فسی الدین حیدر آبادی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور آئندہ جمعیت اہل حدیث حیدر آباد اور سکندر آباد کا جو بھی فیصلہ رہے گا ہے اس کو بسدخے دل سے خبول کروں گا آپ بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ فسی الدین حیدر آبادی سے ہمارا تعلق نہیں رکھنا جبکہ جماعت اہل حدیث کے منحج اہل حدیث کے سبھی مسجدوں میں ان کو انٹری ہے انہوں سبھی مسجدوں میں خطی بن کے جارہے ہیں تو ان سے تعلق کرتا نہیں رکھنا بولیے انہوں کیا ہمارے منحجی بھائی نے ہوتے آپ کی اگر جمعیتی تنظیم تنظیمی حجبیت اگر ان سے کچھ ہے تو آپ ان سے وہ کریے اور آلریڈی ان کی جو جمعیت ہے جو تنظیم ہے پورٹ میں چل رہی اور آپ لوگ کی ان کے آپ کی اور ان کی دونوں کی لڑی چل رہی تعلق نہیں رکھنا اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی فیصلے کو آپ ہمارے اوپر تھوپ دیں گے جیسے یہ طریقے کا فیصلہ آپ کوئی بھی کمیٹی کو لاکے ٹھہرا دیں گے جیسے ظالم عبدالکریم کو ہمارے اوپر بار بار مسلط کر رہے ہیں اگر ویسا فیصلہ ہم یہ سگنیچر کرنے کے بعد میں ہم بسطخے دل سے خبول کر لیں نہ مرے ہیں بلکل نہیں کرتے یہ خوران اور حدیث کے خلاف ہے یہ فیصلہ ہے نہیں بھئی بلکل ہم یہ فیصلے کو بلکل خبول نہیں کرنے والے یہ ہو گیا اور آپ کے اجنڈے میں آپ یہ بتائیں کہ ثابقہ جو صدرن تھے ندیم بھئی مرہوم اور عبد الرحمان صاحب اور محمد بھئی یہ سو آپ کے باتوں سے سحمد بلکل نہیں تھے آپ ان کے